سابق وزیراعظم عمران خان نے امریکی خط کے متعلق آواز اٹھائی تو دنیا پر میں ان کے چاہنے والوں کے جانب سے عمران خان کے اس خط کے بیانیے کو تسلیم کیا گیا اور نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ اس پر کھل کر اظہار بھی کیا گیا اس میں نہ صرف عام کارکنان بلکہ بڑی شخصیات بھی شامل تھی جبکہ اب سابق وزیراعظم عمران خان پر توہین رسالت اور مسجد نبی میں بے عقبی کے باعث ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں عمران خان سمیت تحریک انصاف کے ایک سو پچاس سے زائد افراد کو نامزد کیا گیا ہے اس مقدمے کے بعد عوام میں ایک تزبزب کی صورتحال پائی جاتی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ عالمی صدہ پر بھی عمران خان کے چاہنے والوں کی جانب سے آواز اٹھائی جا رہی ہے عرب ممالک میں بھی عمران خان کے متعلق اور اس مقدمے کے بارے میں آواز اٹھنے لگی ہے جبکہ کچھ ٹویٹ بھی سامنے آ چکے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد محمد الحاشمی الحامدی کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا مسلم ریڈر موجود ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ اور رجنت میں ان کا رفیق بننے کا اہل ہے یا ان کے قریب رہنے کا تو وہ عمران خان ہے عمران خان نے اقوام متحدہ میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کی بات کی اور نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا کو اس بات پر متفق کیا کہ عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک دن کو مقرر کیا جائے عمران خان نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں پندرہ مارچ کو اکرادات کے تحت اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر منایا جانے والے دن کے طور پر مندور کروایا احمد الحاشمی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کیسے کوئی شخص اس پر الزام لگا سکتا ہے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے جو کہ اپنے اقتدار میں ہمیشہ مدینہ کی ریاست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثالیں دے طرح ہے اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھٹ چکی ہے کہ سابق مزریعظم عمران خان کے خلاف توہین مذہب کا یہ مقدمہ اور یہ ایف آئی آر لوگوں میں مذہبی جذبات کو زیادہ اُبھارے گا